وَيَقُولُونَ تَاعَا اور منافقوں کے حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں تَاعَا ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فَإِذَا بَرَضُ مِنْ اِنزِكَا جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بَيَّتَ تَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَلَّذِي تَقُول اور اب وہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں سامنے تو ہو گئی بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی سادش وَاللَّهِ يَقْتُبُ مَا يُبَيَّتُونَ اور اللہ لکھ رہا ہے نامہِ عمار ان کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں فَعَرِضَ عَنْهُمْ تَعْلَبِ ان سے اعراض کیجئے ان کو دفعہ کیجئے چشم کوشی کیجئے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس پر بھی مسلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلافِ مسلحت ہے جیز ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فَعَفُ وَسْفَحُ ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نقید نہ کیجئے جو کہہ رہے ہیں سمر کیجئے اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مسلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائیں اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرز ہنو ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے توپہ اس لیے کہ غضبہ تموک کے بعد پھر اوزر نین پر غریفت شروع کی وہ وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیا گئے جو پردے پڑے رہے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیا گئے تھے فَعَرِضَنْهُ وَتَوَقْقَلَ اللَّهُ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِلَا اللَّهِ کَافِي ہے سہرے کے طور پر یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں ان کے یہ مشورے ان کی یہ سازشیں یہ سب جو ہے پادر ہواں ہیں اور یہ سب نصیم منصیہ ہو جائیں گی افکر نہ کیجئے